موسیقی اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب القدر میں ایک حدیث صدرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے تو نطفہ چالیس دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر چالیس دن وہ منجمد خون کی شکل میں رہتا ہے پھر چالیس دن وہ القا کی شکل میں رکھتا ہے پھر ایک سو بیس دن جب گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتہ بھیجتا ہے فرشتہ بھیجتا ہے تو اس کا عمل اس کا رزق اس کی موت وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت جنتی جہنمی یہ سب کچھ اللہ رب العزت لکھواتا ہے بندہ جب دنیا میں آتا ہے نو مہینے کے بعد تب اللہ رب العزت کو اس وقت اس کی روزی اٹھتے ہیں مطیعہ نہیں کرتا اس کی بدبختی اور نیک بختی نہیں لکھتا اس سے پہلے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا کر ہمیں خبردار کیا خبردار کیا کس بات سے کون آدمی جنتی ہے کون آدمی جہنمی ہے کون آدمی نیک بخت ہے کون آدمی بدبخت ہے اس کا فیصلہ ہمارے اوپر نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے وہ کرتا ہے فیصلے جنت کے جہنم کے آج کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی نہیں ہے جنت میں جانے کے لئے جیسے عام انسانوں کو اللہ رب العزت کی منشاہ مرضی اور اس کی رحمت کی ضرورت ہے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت میں جانے کے لئے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالیہ انہا کی صحیح حدیث موجود ہے فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا میں نے کہا اللہ کے رسول ولا انتا ولا انتا يا رسول اللہ آپ بھی نہیں اللہ کے رسول فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ جب تک اللہ رب العزت اپنی چادر رحمت میں مجھے نہ ڈھاپ لے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا تو غلط معلوم آپ غلط عقیدے غلط منیادیں غلط خرافات اور بیجا اور غلو ذات انبیاء میں کر کے جو لوگ آج خود فرم خردہ ہیں اور دوسرے لوگوں کو فرم دے رہے ہیں اسلام کی طرف سے غلط ترجمانی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو صدھار لیں درست کر لیں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے اس کے فیصلے یہاں نہیں ہوتے دنیا میں اس کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنا نمائندہ بھیج کر لکھوا دیتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اور پھر آگے حدیث میں فرماتے ہیں آدمی دنیا میں آتا ہے عمل کرتا ہے کرتا رہتا ہے جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب آخری وقت آتا ہے اس کا زندگی بر جنتیوں کے عمل کیے پھر ایسا عمل کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جہنم اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے اور ایک آدمی ہے زندگی بر اس نے گرائیاں کی بدعمالیاں کی بدماملگیاں کی جہنمیوں کے عمل کیے اور آخر میں آ کر ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے وہ جو لکھا تھا فرشتینے کے جنتی ہے وہ غالب ہو جاتا ہے اللہ کا لکھا ہوا اور وہ جنتیوں کے عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے اس سابقہ دار و مدار اللہ رب العزت کی مرضی پر ہے اس کے لکھنے پر ہے اور وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے اس کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہوتا ہے دونوں عمل کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے وَحَدَيْنَاهُ الْمِجْدَائِنِ وَمِنْ شَعْفَ الْيُمِنْ وَمِنْ شَعْفَ الْيَكْفُرِ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے قرآن شریف کی اس آیتِ کریمہ میں وہی بات ذکر کی گئی ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَعْكِرَ وَإِمَّا كَفُورَ دونوں راستے ہم نے بتلا دیا شکر گزاری کا راستہ بھی بتلایا ہے اور نافرمانی اور حرام خوری کا راستہ بھی بتلا دیا ہے دونوں راستے بتلا دیا ہے یہ راستہ جنت جا رہا ہے یہ راستہ جہنم میں جا رہا ہے اب آپ کی مرضی ہے جنت والے راستے پر چلو جنت میں چلے جاؤ اور جہنم والے راستے پر چلو تو جہنم جاؤ اب اس میں شیطان آ کر کبھی کبھی ہمارے ذماغ میں یہ ڈالتا ہے جب اس نے لکھ دیا ہے تو عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے ارے لکھ دیا ہے تو تجھے بتا بھی دیا ہے کیا بتا دیا ہے کیا یہ جو آسمان سے کتابیں بھیجی ہیں ایک لا چوبیس ازار انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے اور لاکھوں کروڑوں علماء کرام جو دین کے پھیلانے اور اس کی باتوں کی تشریح کرنے پر لگے ہوئے ہیں یہ علماء کرام کیا تمہیں بتا رہے ہیں جنت کا راستہ یہ ہے یہ اختیار کرو تم نماز پڑھنے جاؤ تمہیں شیطان پکڑ کر نماز سے ہٹا کر تمہیں میخانے لے جاتا ہے کیا نہیں لے جاتا ہے تم نماز پڑھنا چاہو تو تم نماز پڑھ سکتے ہیں اور تم نماز سے بھاگنے کے لیے شیطان کے چنگل میں پھنس کے برے عامال ہی کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے تو اپنی غلطی کو دوسرے کے سر میں ڈالو اپنی ہماکت کو اپنی بدبختی کو اسلام کے ذمہ مت لگاؤ باز آ جاؤ اللہ حربالزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک دنیا میں رکھی ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھی پروردگار جو کچھ بھی اللہ حربالزت نے فیصلہ کیا وہ حق ہے برحق ہے اور ہمارے رسول نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے اور جس میں آپ کو وحی کی ہے وہ بھی سچا ہے دین سچا رسول سچے اور اللہ سچا باقی ساب باطل ہے اللہ حربالزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے آہ پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے